اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ پویم اید ریٹن بائی عالم گی راشمی یہ ایک پاکستانی رائٹر ہے جنہوں نے یہ پویم لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے اید سب سے پہلے ہم عالم گی راشمی کا ایک شارٹ انٹرڈکشن لیں گے سیکنڈ پہ ہم اس جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کا انیلسیس کریں گے اس کا ہم لیٹرل میننگ بھی دیکھیں گے اور کنٹیکسٹویل میننگ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم عالم گی راشمی کا ایک شارٹ انٹرڈکشن لیکھ لیتے ہیں میجر پویٹ آف پاکستانی اوریجن ان دا لیٹر ہاف آف دی ٹوانٹی سینچری بورن ان لاہور ان نائنٹین فیفٹی ون وہ انیس سو اکاون میں لاہور میں پیدا ہوئے لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے پویٹری بوت ان انگلیش اور اردو ان کی جو پویٹری ہے وہ انگلیش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے دونوں زبانوں میں انہوں نے پویٹری لکھی ہے گریجویٹڈ فروم پنجاب یونیورسٹی وہ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی جنائٹڈ سٹیٹس سے کی ہیوازہ ریمارکیبل نیو وائس سنس نائنٹین سیونٹیز انیس سو ستر سے وہ ایک ریمارکیبل نیو وائس رہ گئے ہیں مطلب ان کی جو پویٹری بغیرہ ہے وہ انہوں نے ایک ریمارکیبل پوزیشن لی ہے نائنٹین سیونٹیز سے ایچ آف ایز سکسیسیو بوکس اٹیسٹڈ تو این ایکسپینڈنگ والڈ اف کلچرل ڈیسرمیٹس اینڈ ہارمونی ان کی جو کتابیں ہیں نا مطلب ان کی جو کتابیں ہیں کلیکشنز ہیں پویمز ہیں انہوں نے جو دنیا کے اندر کلچرل ڈسکریمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلچرز میں جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب ان میں جو چیزیں مشابیت کرتی ہیں جو چیزیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں اس چیز کے بارے میں انہوں نے اپنی بکس کے بارے میں لکھا ہے اور یہ بکس بہت جیدہ فیمس رہی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کراس کلچرل ایمیجز دکھاتے تھے اپنی رائٹنگز کے اندر زیادہ تر جو وہ یوز کرتے تھے وہ کراس کلچرل ایمیجز یوز کرتے تھے وہ زیادہ تر کلچر کے بارے میں بتاتے تھے تو سیکنڈ پہ ہم اس کی پوئم کے بارے میں دیکھیں گے عید جو ہے اس کا ہم فرس ٹینزہ دیکھتے ہیں ایکچولی یہ جو پوئم ہے نا اس کا جو نیریٹر ہے مطلب جو مین ہے نا مین کریکٹر ہے وہ ہے ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ عید والے دن اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہے تو وہ یہ سناتا ہے پرہپس عید is more than the ورمی سیلی thing ورمی سیلی یہ نیچے میں نے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں ورمی سیلی کہتے ہیں سوئیہ جو ہوتی ہیں پیسٹ ان فارم آف لونگ سلینڈر تھریڈز سوئیہ کہہ سکتے ہیں یہ ہم عید پہ میٹھی عید پہ ہم سوئیہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ورمی سیلی تو وہ کہہ رہا ہے کہ عید جو ہے وہ صرف سوئیہ کھانے اور بنانے کا نام نہیں ہے اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے مجھے یہ یقین کرنے کے لئے کہا گیا ہے آج جب وہ مسجد میں آیا آج جب میں مسجد کے اندر آیا تو میں نے خدا سے کہا کہ بھئی میں جو ہے چار مرتبہ دوبارہ اپنے نیز بینڈ کروں گا مطلب یہ ہے کہ میں آج عید کی نماز کے بعد جو باقی چار نمازیں بچتی ہیں وہ بھی میں پڑھوں گا تو اس کا ہم دوسرا کنٹیکسچول میننگ دیکھیں گے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عید کو صرف سمیوں کا نام دے دیا ہے ٹھیک ہے ہم عید والے دن آپ دیکھ لیں صبح جب عید کی نماز ہوتی ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی کدھر گھومنے جا رہا ہے پھرنے جا رہا ہے نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی سیکنڈ ہم خدا کو بس بھولی جاتے ہیں ہم نہ زہر کی نماز پڑھیں گے نہ ہم اسیر کی نماز پڑھیں گے بس ہم وہ ایک نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں بھئی بس عید ہو گئی تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا آپ کو میسے دے رہا ہے کہ آپ باقی چار نمازیں بھی پڑھیں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا سے آج وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے بعد بھی اپنے جو چار نمازیں وہ پڑھوں گا چار بار اپنے نیز بینڈ کروں گا اچھا اب اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ سٹینزا دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتا ہے کہ جو میرے فیلو ہیں جو میرے دوست ہیں جو مطلب میرے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے جو میرے دوست نمازی ہیں جو میرے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے انہوں نے افورٹی کہتے ہیں کلیکشن آف منی میڈ ایٹا ریلیجیس سرویس ایک قسم کا چندہ کہہ لیں انہوں نے چندہ کٹھا کیا تو کوشن دی پریئر کیپر پریئر کیپر کہتے ہیں جو نماز پڑھاتا ہے میں کہہ لیں جو اس مطلب وہاں پہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریئر کیپر تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے چندہ کٹھا کیا تاکہ وہ پریئر کیپر جو ہے جو مولانا ہے اسے دے سکے تاکہ اس کی سپورٹ ہو سکے تو کوشن کوشن کہتے ہیں سمتنگ پروائیڈنگ سپورٹ جو آپ کو سپورٹ مہیا کر رہی ہو اسے کوشن اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ ہے سمتنگ پروائیڈنگ سپورٹ کوئی چیز جو آپ کو سپورٹ دے رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے چندہ کٹھا کیا تاکہ وہ مولانا کی مدد کر سکے سو ایکسپیئٹ دا نگلیکٹ ہی سفرڈ آن دا وڈن بینچ اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ جو بیٹھا تھا وڈن بینچ پہ جو مولانا بیٹھا تھا اس کو نگلیکٹ نہیں ہوا ہوگا جب انہوں نے مطلب سارے نمازیوں سے چندہ کٹھا کیا اور چندہ کٹھا کر کے اسے جا کے دیا ہے تو کیا وہ اسے نگلیکٹ شرمندہ نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی ساروں کے سامنے مجھے دیا جا رہا ہے تو اس میں وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے اس کا ہم کنٹیکسٹوال مینک دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ دکھانے کے لئے کرتے ہیں مطلب میں اٹھتا ہوں میں یہاں پہ چندہ کٹھا کروں گا ساروں سے سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یار بڑا اچھا انسان ہے چندہ کٹھا کر رہے ہیں تو میری تعریف ہوگی کہ وہ کہیں گے دیکھو بھئی یہ مدد کر رہا ہے پریئر کی پر کی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اس کی وہ شرمندہ ہو جاتا ہوگا آپ اسے الگ الگ سے دے سکتے ہیں آپ سائیڈ پہ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس ٹائم شرم سے اس کا سر جھگ گیا ہوگا وڈن بینچ پہ بیٹھ کے اس کا سر جھگ گیا ہوگا جب انہوں نے یہ ساروں کے سامنے چندہ وغیرہ کٹھا کر کے دیا تو یہ اس کا سیکنڈ سرینز آتا تھارڈ پہ آ جاتے ہیں آؤٹسائیڈ دہ بیگرز بٹن ہولڈڈ اس آؤٹسائیڈ مطلب جب وہ مسجد سے بار آئے جب ہم مسجد سے بار آئے تو وہاں پہ جو بکھاری تھے انہوں نے ہمیں گھیر لیا بٹن ہولڈ ہولڈ کہتے ہیں اٹریکٹ دی اٹینشن اگینسٹ دیئر ویل مطلب اس کی مرضی بھی نہ ہو اور آپ اس کی اٹینشن حاصل کرنا چاہیں تو وہ کہتا ہے جب ہم مسجد سے باہر آئے تو جو بھکاری تھے انہوں نے ہمیں گھیر لیا اید کڈ ناٹ اینکر ان دیر کارڈ روے چیکس کارڈ روے چیکس وہ کہہ رہا ہے کارڈ روے کارڈو روے جس کی صحیح پروننسیشن آپ دیکھ لیجئے گا ایک بار یہ ہے کارڈو روے اس میں آپ یہ کہہ سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم باہر آئے تو بھکاریوں نے ہمیں گھیر لیا اید کا دن بھی ان کے جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے ان پر خوشی نہیں لا سکا مطلب ان کے جو چہرے تھے وہ مرجھائے ہوئے تھے جیسے کسی کارڈن کے کپڑے میں ایسے سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں ویسے ان کے چہرے پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی ہاو کین دیز سپنڈلنگ شیپس بی بلوٹڈ آؤٹ فرام دی فیس آف دی مورنگ وہ کہہ رہے کہ بلوٹڈ آؤٹ مطلب وہاں پہ اس کو صاف کر لینا اس کو نچور لینا بلوٹنگ پہ پڑھوتا ہے جو آپ نا انک وغیرہ گر جائے یا کچھ گر جائے تو اسے ہم اوپر رکھ کے اسے نچور لیتے ہیں وہ اسے جذب کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ جو افسردگی ہے ان کی چہرے پہ یہ جو ان کے چہرے پہ سپلینڈنگ شیپس بنی ہوئی ہے وہ کیسے وہ صاف کرے ایک بلوٹنگ پیپر سے بلوٹڈ آؤٹ مطلب کیسے اس چہرے سے وہ یہ جو افسردگی ہے وہ اتارے اچھا یہ جو بلوٹڈ آؤٹ ہے اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے جو اس نے تھرڈ میں بتائی ہے وہ کہتا ہے آئی ہیڈ لیفٹ مائی بلوٹنگ پیپر دی لاسٹ ڈے ایٹ سکول وہ کہتا ہے کہ میں جو اپنا بلوٹنگ پیپر ہے وہ سکول کے آخری دن وہیں پہ بھول آیا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہوتا ہے یا اس کے اپنے ہاتھ سے ایک سیاہی کی ڈبی اس نے اٹھائی ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے پہ گر جاتی ہے سیاہی تو اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیپر لو اور اس سے اس سیاہی کو صاف کر لو اور جب وہ اس سے صاف کرتا ہے تو وہ سیاہی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے تو اس میں وہی کہتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے نہیں بلکہ اس میں یہ ہے کہ اس کے پیپر پہ یہ مجھے پورا کنفرم نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا مطلب گرتی ہے سیاہی گرتی ہے پیپر پہ گرتی ہے یا اس کے موں پہ گرتی ہے تو وہ اس کا جو ٹیچر ہے وہ سے کہتا ہے کہ یہ بلوٹنگ پیپر لو اور اس سے صاف کر لو تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو بلوٹنگ پیپر تھا وہ میں سکول میں ہی بھولایا جب مجھے چھٹیاں ہوئی دن میں سکول میں بھولایا The master said in holiday there was no danger master نے کہا تھا کہ چھٹیوں کے اندر بلوٹنگ پیپر کا کوئی استعمال نہیں ہوتا مطلب کوئی سیاہی گرنے اور کچھ دھبے لگنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا اس لیے میں وہ آخری دن بھولایا Danger of staining I was convinced اور اس دن میں convinced ہو گیا جب master نے مجھے یہ کہا کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو باہر اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ staining کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو میں اس ٹائم convinced ہو گیا اس میں آپ دیکھیں staining ہوتا ہے mark اور color that is not easily removed جو کہ آسانی سے remove نہ ہو وہ ہوتا ہے stain اب اس کا ہم last دیکھیں گے but question howard like flies لیکن میرے دماغ میں question چل رہے تھے سوالات چل رہے تھے ٹھیک ہے howard کہتے ہیں in one place or between two states مطلب جب آپ ایک جگہ پہ اٹک جائیں یا آپ دو کشم کشمے ہو دو چیزوں کے درمیان میں آپ فسے ہوئے ہو آپ سے فیصلہ نہ ہو رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہتے ہیں question جو ہے وہ میرے دماغ میں گھومی جا رہے تھے over my plate as we begin to eat جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو plate سامنے رکھی ہوئی تھی اس میں کھانا تھا لیکن میرے دماغ میں سوالات پہ سوالات چل رہے تھے my father said میرے جو میرے باپ ہے اس نے کہا watch that دیکھو اسے دیکھو مطلب یہ کھاؤ کھانا شروع کرو watch that ادھر دیکھو کیا سوچ رہے ہو I held the shining spoon to my mouth looking for my face in it وہ کہتا ہے میں نے چمچ اٹھایا shining spoon جو کہ بہت زیادہ چمک رہا تھا اور اس میں اتنا چمک رہا تھا کہ میں اپنا فیس بھی دیکھ سکتا تھا اس میں مجھے میرا فیس جو ہے وہ واضح نظر آ رہا تھا اچھا یہ جو last stanza ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو امیر ہیں وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے وہ اپنی شہانہ زندگی کے اندر خوش ہے مطلب ان کے پاس ایک سونے کی چمچی آوے کہتا ہے نا نہیں جو انہوں نے سونے کی چمچی لے کے پیدا ہوئے ہیں مطلب وہ امیر ہے انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے ان کے سامنے کھانا موجود ہے ہر چیز موجود ہے لیکن جو غریب ہے وہ اس کے لئے نہ عید ہوتی ہے نہ کوئی تہوار ہوتا ہے تو اس لئے وہ اس پہم کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو امیر ہیں وہ خود بھی خوش رہیں خود بھی کھائیں پیئیں لیکن انہیں چاہیے کہ وہ جو افسردگی ہوتی ہے غریبوں کے چہرے پر اسے صاف کریں بلاتنگ پیپر بلاتنگ پیپر بیسیکلی یہاں پہ یوز کیا گیا ہے پیسے سے مطلب آپ اسے پیسے دے کر یا ان کی مدد کر کے ان کی جو چہروں پہ افسردگی ہے افسردگی یہاں پہ کی گئی ہے غربت جو ان کی غربت ہے اسے ختم کریں ختم نہیں تو اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں تو یہ ساری جو پوئیم تھی یہ اس نے ایک امیر کی اور غریب کی ایک عید والے دن جو سیچیشن ہوتی ہے اسے ڈسکرائب کیا ہے اور ایک ریالیٹی بتائی ہے سوسائٹی کے بارے میں تو امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ٹیلی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ شکریہ